اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اسم آزم ہے دنیا ایک لمحے کے لیے بھی اس اسم آزم سے خالی نہیں رہتی اور چودہ سو پچپن سال سے پنٹالیس سال سے سارے چودہ سو سال سے یہ سار لمحے کلام آدان یہ گونج رہا ہے اور اس اسم کی اتنی برکات ہیں کہ قرآن پاک میں ارشاد باری چالہ ہے اللہ کی کبریائی بھی غور کریں خدا فرماتا ہے کہ یہ سمندل اگر صحیح بن جائے اور تمام درگس شجر جو ہیں یہ قلم بن جائے تمام جردوں ان سے میری حمل رکھیں تو وہ آجز آجے کہ اتنا سمندل اور صحیح اور بھی آجز تک بھی آجز ہے پر بردگار ہمیں بار بار بتاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارے پاس دن میں چولدہ سے چالیس منٹ ہوتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی پہ غور کرنا چاہیے یہ لمحات آپ کے چوبیس گریٹے کے چند لمحات پانچ یا دس منٹل یہ کیمتی ترین لمحات ہیں اللہ کی کبریائی پہ غور کریں جب آپ اللہ کے قریب جائیں گے تو اللہ خوش ہوکے آپ پہ اپنی رحمتر برکتے انشابر کرے گا اور اس کا آٹھ نمبر کا تعلق ہے چونکہ اللہ کے چار اکبر کے چار آٹھ دوہدار چوبیس کا بھی آٹھ دنجانی ہیں تھی دوہدار چوبیس کے سفرمال آٹھ میں اس میں آزم کا یہ نقش دیا تھا جو اسے شہدادہ پیر سید محمد علی زنجانی سے ہم نے اسے تیار کرایا تو یہ نقش تیرہ رجب سے ہم یہاں سے تقسیم ہوگا کشانہ زنجانی راول پنڈی سے میری صلاح ہے جتنے بھی پاکستان کے ہمارے بہن بھائی ہیں خیر و برکت کے لیے نقش کو بابرکت نقش کو اس میں آزم کے نقش کو لے کے اپنے پاس رکھیں اور ممکن ہوتی اس کی تصفیح بھی ٹو ایٹی نائن دفعہ والا آخر جارا جارا دفعہ دروشی پڑھ کے کریں آپ سے ملاقات کا سلسل جاری لے گا اور یہ پار فر جو نقش ہے اس میں آزم کا اسے لینا مت رونے اور اپنے دوست و آپ کو بھی اس سے اگاہ کریں اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے اور کل عالم دی خیر خدا حافظ